شدہ ابھی شکت جو داس ہوئے ہیں پاسٹر ارنس مل مجھے پورا یقین ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں ہر شخص جو اردو پنجابی پرستش کرنے والے جو لوگ ہیں ایک ایک شخص جو ہے وہ ان کے نام سے ہمارے انڈین پاکستانی جتنی بھی پرستش کا جو آج ہم دیکھتے ہیں جو پرستش ہوتی ہے اس کو تبدیل کرنے والے جو داؤد ہیں وہ ہیں مجھے اپنے لاؤ کا رنگ دے دے مجھے اپنے لاؤ کا رنگ دے مہیرنسٹ کے جو شروعات کے جو گیت تھے جب انہوں نے منسٹری شروع کی اس میں سے چند چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک بہت ہی مشہور غزل جو بھائی نے گائی تھی مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے اور جو لہو کا رنگ ہے یہ ہماری زندگی کو ہماری زندگی میں نیا رنگ بھر دیتا ہے یسو کے لہو کا رنگ جو ہے یہ بہت سے الگ الگ زندگی کے رنگ جو ہم جیتے ہیں جب ہم یسو کے لہو کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو ہر طرح کے رنگ جو ہیں ان کو تبدیل کر کے وہ صرف ایک ہی رنگ رہ جاتا ہے اور وہ خدا بند یسو مسیح کے لہو کا رنگ ہے حالیلویہ موسیقی 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 مجھے اپنے لگوں کا رنگ دے کوئی رنگ تو میرے جینے میں ہے کوئی رنگ تو میرے جینے میں تیرا خون چلے میری رگ رگ میں تیرا خون چلے میری رگ رگ میں تیرا دل دھڑ کے میرے سینے میں مجھے اپنے لگوں کا رنگ دے کوئی رنگ تو میرے جینے میں ہے کوئی رنگ تو میرے جینے میں تیرا خون چلے میری رگ رگ میں تیرا خون چلے میری رگ رگ میں تیرا دل دھڑ کے میرے سینے میں مجھے اپنے لگوں کا رنگ دے دے مجھے اپنے لگوں کا رنگ دے میرے جسم میں جب تک جان رہے میرے لب پر یسو تیرا نام رہے میرے جسم میں جب تک جان رہے میرے لب پر یسو تیرا نام رہے دل تیرا مسکن بن جائے دل تیرا مسکن بن جائے مجھے اپنے لگوں کا رنگ دے دے مجھے اپنے لگوں کا رنگ دے ہی رنگ تو ہو میرے جنے میں ہی رنگ تو ہو میرے جنے میں تیرا خون چلے میری رگ رگ میں تیرا آن چلے میری رگ رگ میں تیرا دل دھڑکے میرے سینے مجھے اپنے لہول کا رنگ دے تیرا آن چلے مجھے اپنے لہول کا رنگ دے لہو جب دھوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے یسو مسیح تیرا لہول یسو مسیح تیرا لہول تن من دھوتا ہے لہو جب دھوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے یسو مسیح تیرا لہول یسو مسیح تیرا لہول تن من دھوتا ہے لہو جب دھوتا ہے ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے زندہ لہول زندہ لہول زندہ لہول یسو کا زندہ لہول زندہ لہول زندہ لہول زندہ لہول زندہ لہول یسو کے زندہ لہو سے جب ہم بھوتے ہیں تو وہ زندگی جس زندگی سے ہم محروم ہو چکے تھے جس زندگی کو ہم کھو چکے تھے یسو مسیح کے لہو میں زندگی ہے یسو مسیح کی قربانی کے لہو میں زندگی ہے جب ہم یسو کے لہو میں بھوتے ہیں تو وہی دم جو آدم کے نقشنوں میں خدا نے پھوکا وہی دم پاک رو جب ہمارے اندر آتا ہے تو وہی دم ہمارے اندر پھوکا جاتا ہے ہمیں نئی زندگی ملتی ہے جینے کا راز ہے ملنے میں مر کر تو نے سمجھایا ہے خدا وید سمسی نے جینے کا راز جو ہے وہ خود موت کو سینے سے لگا کر خود قبر میں اتر کر ہمیں جینے کا راستہ دکھایا خدا وید سمسی نے کہا کہ باپ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں کوئی مجھ سے میری جان چھین نہیں سکتا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے مجھے اپنی جان لینے کا بھی اختیار ہے کیونکہ یہ اختیار جو ہے وہ مجھے آپ سے ملا ہے اور جب میں اور آپ یسو مسی کو اپنی زندگی کا مالک بنا لیتے ہیں اس کے لہو میں ڈھوک جاتے ہیں تو کوئی زندگی کا اختیار ہمیں بھی مل جاتا ہے خدا وید سمسی نے کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے جو کوئی مجھ پر امان رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی مرتا نہیں ہلیلویہ مر بھی جائے تو بھی مرتا نہیں صرف ہم اپنے زمینی تنبو کو چھوڑ کر اسمانی اصلی گھر میں جا کے بسیرہ کر لیتے ہیں یہی حالت آج ہمارے بھائی کی بس پر ارنس مل کی ہے خدا کی گود میں ہیں وہ خدا کی حضوری میں ہیں اور تینگ آڈ فور دیکھ ہم اس زمین پر رہتے ہوئے اس گناہ کے بدن میں رہ کر ہم بیماریوں سے ہم تکلیفوں سے پریشانیوں سے مبتلا ہوتے ہیں پستے ہیں ان میں دبے رہتے ہیں لیکن جو کوئی اس پر اوہ حاللویہ جب خدا پر یسو مسیح میں رہ کر جس نے اپنی جان کی جس نے اپنی جان دے کر ہمارے لئے آسمان کے راستے تیار کیے وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں کسی قسم کی کوئی موت نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی بیماری جینے کا راز ہے ملنے میں مر کر تم نے عیبت لایا ہے تیرے جی اٹھنے کی نسبت سے تیرے جی اٹھنے کی نسبت سے اب موت فقط ایک سایا ہے مجھے اپنے لو کا رنگ دے کوئی رنگ تو ہو ہو میرے جینے میں کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں تیرا خون چلے میری رنگ میں تیرا خون چلے میری رنگ میں تیرا دل کھڑ کے میرے سینے میں مجھے اپنے لو کا رنگ دے 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 مجھے اپنے لو نہ رنگ دے 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 جب ہمارے پیارے ہمارے عزیز جن کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہو جب وہ فیزیکلی ہم سے جدا ہو جاتے ہیں تو یاد تو وقتن باوقتن آتی ہے ہر موقع پر یاد آتی ہے لیکن ہم یاد کرتے ہیں تو شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند ہم شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بندے کو اپنے نام اور جلال کے لیے کسر سے استعمال کیا اور ہم ان کو یاد کر کے آپ کے نام کو یاد کرتے ہیں آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں یادیں جب ستوں ہیں یسو کو یاد کرنا یادیں جب ستوں ہیں یسو کو یاد کرنا 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 یادیں جب ستائیں یسو کو یاد کرنا سولی اٹھانے اپنی یسو کے پیچھے چلدہ سولی اٹھانے اپنی یسو کے پیچھے چلدہ روحِ خدا سے کہنا مجھ کو سنبھال رکھنا روحِ خدا سے کہنا مجھ کو سنبھال رکھنا جب پیر لڑ کھڑا ہے یسو کو یاد کرنا یسو کو یاد کرنا روحِ خدا سے کہنا مجھ کو سنبھال رکھنا کرنا 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 ہر ایک زخم کو اپنے یسو کے پیچھے دھونا ہر ایک زخم کو اپنے یسو کے پیچھے دھونا خاموش بیٹھ جانا پرستش خدا کی کرنا خاموش بیٹھ جانا پرستش خدا کی کرنا جب سانس گھٹ کے آئے یسو کو یاد کرنا یسو کو یاد کرنا خاموش بیٹھ جانا خاموش بیٹھے جانا خاموش بیٹھ جانا یسو کو یاد کرنا یسو کو یاد کرنا یاد جب ستائن یسو کو یاد کرنا کرنا یسو کو یاد کرنا یسو کو یاد کرنا یسو کو یاد کرنا یسو کو یاد کرنا یسو موسیقا یا دے 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 Hallelujah. We give you thanks my Lord. Holy Spirit we are so thankful to you. Holy Spirit we are so thrilled, we are so glad my Lord that you have not left us alone, you have not left us orphan, آپ نے ہمیں انارد نہیں چھوڑا, آپ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. یسو جی آپ نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لئے دوسرا مددگار. باپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار دے آپ کے دوسرے مددگار پاک پوٹر آتما کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمیں ہر وقت ہر پل ہر گھڑی سکھاتے ہیں ہمیں ہر برائی سے بچاتے ہیں ہمیں مصیبتوں کے دریاں میں جب ہم ڈوبتے ہیں تو وہ ہمارے اندر سے ہمیں دلیری بکشتے ہیں ہمارے ہونٹوں کو کھلواتے ہیں اور ہم یسو کے نام کو بکار کر یسو کو بکارتے ہیں اور یسو خداون کا ہاتھ ہمارے اوپر بڑھ جاتا ہے وہی خدا جس نے ہماری لانت کو اپنے اوپر لے لیا وہی خدا جو باپ سے واقف نہ تھا لیکن باپ نے اسے میرے اور آپ کے لیے باپ بنا دیا تاکہ اس میں ہو کر ہم خدا کی دھار میں تاکہ خدا کی راستبازی بن سکے ہم شکر گزار ہیں ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداون کے پاک پوتر آتما کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں ایک گیت دو ہزار چھے میں مجھے یاد آتا ہے کہ دو ہزار چھے میں ایک گیت ہم نے کینیڈا میں میں اور بھائی وہاں پر تھے پاسٹر ارنسٹ مل اور وہاں ایک دن صبح پاسٹر ارنسٹ مل جو ہیں وہ صبح صبح اٹھے اور ہم دونوں ایک کمرے میں وہ تھے دوسرے کمرے میں میں تھا اور مجھے نوک کیا کہ اٹھ اور میں اٹھا تو ہم نیچے بیسمنٹ میں چلے گئے اور بھائی پریم بھی تھا تھے اور ہم تینوں نیچے بیٹھ گئے اور جا کے پاسٹر ارنسٹ مل انہوں نے ہارمونیم پکڑا اور ہارمونیم پکڑا تو یہ دو لائنیں گانی شروع کی انہوں نے اور جب دو لائنیں گانی شروع کی ہیں تو مجھے کہتے کہ یا کچھ ذہن میں آ رہی ہے بات تو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں آج میکنے ٹھیک ہے جی ہم دعا میں بیٹھ گئے اور جب دعا کرتے رہے تو تقریبا آدھا پونہ گھنٹا وہ ہی دو لائنیں جو تھی وہ ہی دو لائنیں گانتے جو ہم سب کہا رہے تھے اور وہ دو لائنیں ہی ہوتھی وہ یہ تھی لکڑی پہ لٹے کا ناصری دینے کو زندگی وہ ہی بنا تھانانتی دینے کو رہا ہوسیتی اور جب یہ دو لائنیں گاتے جا رہے ہیں گاتے جا رہے ہیں گاتے جا رہے ہیں کوئی تقریبا 40-45 منٹس ہم نے دو لائنیں گا ہم نے دو لائنیں گا ہم نے دو لائنیں گا اور اچانک سے میرے موہ سے نکلا شروع ہوا گاتے جا رہے ہیں ہم نے دو لائنیں گا وہ ہی ہے پاک خدا لکڑی پہ لٹے کا ناصری دینے کو زندگی موہ سے نکلا شروع ہوا یا چودہ سال ہو چکے ہاں تھا ہم نے دو ہزار چھے کی بات ہے 2006 میں اور جیسے ہی یہ گیت شروع ہونا شروع ہوا اور ہستہ ہستہ یہ گیت آگے ایک لائن میرے ذہن میں آئے ایک بھائی کے ذہن میں آئے تو اس طرح سے ہم نے اس گیت کو مل کر بنایا پردہ پھٹا پھٹی کبر موت پہ فتحہ پائی قربان ہو کے تو نے یس میری جان بچائے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے قدوس قدوس یعنی پمیتر 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 قدوس 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 وہی ہے پاک خدا کو لکڈی پہ لٹے قدوس قدوس اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ تیرے لہموں سے بھلنے مالا رتبہ تیرا جانے تیرے کلام وہ پڑھنے والا ساتھ تیری پہچانے خدوس 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 دینے کو زندگی 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 مدی ملان سہے اے خدا موسیقی آہ مجھے تام لے اے شاہد و جہاں آہ مجھے تام لے زور بازو ہے تو تو ہی سنگیت ہے جس موجہ کی شفا تو میرا میت ہے زور بازو ہے تو جس موجہ کی شفا جس موجہ کی شفا تو میرا میت ہے تو نے سنے دعا شکریہ شکریہ آہ 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 تو ہی ہے خدا آہ مجھے تام لے آہ تو ہی ہے خدا آہ 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 آلم آہ 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 ہم لیت شیکہ را مارا بارا ہی را مصندرہ مصندرہ موسی کے پیارا خوندرہ میں ہم لیتا ہے شیرنگ سم گوڈ مومنٹس جو بھائی کے ساتھ رہ کر مجھے خدا میں بڑھنے کا موقع ملا میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کروں گا خداون کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداون نے جو مجھے اپنے عظیم خادم کے ساتھ چند سال گزارنے کا موقع دیا میں وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتا آج بھی مجھے کئی بار میں جب اکیلہ بیٹھتا ہوں تو بہت سی باتیں یاد ہاتی ہیں جو ہم اکٹھے بیٹھ کے دعا کرتے تھے بہت گیتھ ہم نے لکھیں اکٹھے بہت بھائی کہا کرتے تھے کہ گیتوں کی خدا نے دو فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں ایک USA میں بھائی ارنسٹ اور ایک UK میں سبحاش گل دو فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں خدا نے اور there is no doubt یہ بالکل جو خدا بھی حصو مسیح نے کہا کہ تمہارے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جو ہیں وہ بہنی شروع ہوتی ہیں بالکل چشموں کی طرح گیت آتے ابھی بھی آتے ہیں بالکل مجھے یاد ہے کہ جب بھی ہم جہاں بھی کہیں ہندوستان پاکستان امریکہ میں کینیڈا میں جہاں کہیں بھی ہم اکٹھے ہوتے تھے تو بہت سے لوگ شاید یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت پریکٹس کرتے تھے but there was it wasn't like that ہماری پریکٹس یہ ہوتی تھی کہ ایک دن پہلے پہنچتے تھے بھائی امریکہ سے آتے تھے میں یہاں سے یوکے سے اور ہم بیٹھتے تھے صرف بیٹھ کے دعا کرتے تھے اور بھائی نے کوئی گیت نیا تیار کیا ہے تو ہوتا ایسے تھا کہ بھائی نے اگر کوئی گیت نیا تیار کیا ہے تو مجھے بھی خداوند اس کے ساتھ ملتا جلتا کوئی نہ کوئی گیت دے دیتے تھے یا مجھے کوئی نیا گیت میں نے تیار کیا ہے تو بھائی کو اسی طرح سے کچھ گیت جو ہیں وہ خدا دے دیتا تھا اور جب ہم ملتے تھے تو جیسے ہم گیت شیئر کرتے تھے تو وہ جس کو اس کے ساتھ میچنگ جو چیز ملتی تھی وہ آٹومیٹیکلی روح کی ہدایت کے ساتھ ہم اس کو جوڑ دیتے تھے اور وہ بیس سے برکت چیز بنتی تھی میں ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ کو یہ گیت بھائی نے لکھا چھو مجھے چھو خدا روح مجھے مجھے چھو مجھے چھو مجھے چھو خدا روح خدا روح خدا روح مجھے چھو تو یہ گیت بھائی اگرس کو خدا نے دیا اور جب ہم ملے تو خدا روح نے مجھے ایک دو گیت دیئے تھے اس کے ساتھ ہی جیسے بھائی نے شروع کیا خدا روح مجھے چھو تو میں نے ساتھ ہی ہمارے پاس دو بجے ہوتے تھے ہمیشہ اور ساتھ ہی میں نے شروع کر دیا بھائی بارے ہیں کہ خدا روح مجھے چھو تو میں نے بیچ میں سے نکالنا شروع کیا ہونٹوں کو چھو سوچوں کو چھو خیالوں کو چھو اے یسو ہونٹوں کو چھو سوچوں کو چھو خیالوں کو چھو اے یسو چھو مجھے چھو ہونٹوں کو چھو خیالوں کو چھو خیالوں کو چھو خیالوں کو چھو سوچوں کیا چھو مٹی کو کنہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سمانے یوں ہی کلامیں خدا بنی گندے ہمیں اور نکھانے دو مجھے دو قداری مجھے دو دو مجھے دو قداری مجھے دو میری جو کو میری رو کو میرے بدن کو دو میری رو کو میرے بدن کو دو پہنچو مجھے چھو پیارے مجھے چھو مجھے چھو پیارے مجھے چھو مجھے چھو ایک ہی طور میں نے اس کے ساتھ دو مجھے چھو مجھے چھو مجھے چھو مجھے چھو ، مجھے چھو تو ہے میرا بھی خدا کچھ سالوں کے بعد بھائی نے ایک اور گیت اسی طرح تھا لکھا چھو مجھے جیسا دن اپنی مموری سے ہر مجھے میرے مزیر اپنی مزوری سے چھو مجھے چھو مجھے چھو مجھے چھو مجھے چھو مجھے چھو جب اپنے بیٹے کو اپنے اصلی گھر لے جانے کے لئے آئے تو ای بلیوئر کچھ دیر پہلے ان کے زمینی سفر کو پورا کرنے سے کچھ دیر پہلے کچھ دیر کچھ مہینے کہہ سکتے آپ پہلے بھائی نے ایک گیت لکھا اور اس کے مطلق ہم سے آدمی کی کہ خداویت سبسی ان پر ظاہر ہوئے دعا میں بیٹھے ہوئے تھے اور خداویت سبسی ان پر ظاہر ہوئے اور ان کے ساتھ گفتگو ہونی شروع ہوئی باتچیت شروع ہوئی اور جب باتچیت کر رہے ہیں تو ارنس بھائی کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ خداون میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں تو خداویت سبسی کے بیچ میں اور بھائی ارنس کی بیچ میں جو گفتگو ہوئی انہوں نے اس کو ایک گیت میں لکھا اور وہ گیت میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے چل بلائیں اس کی شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کیسے تجھے میں بتا ہوں میں تجھ سے پیار کرتا ہوں میں نے کہا کیسے تجھے میں بتا ہوں میں تجھ سے پیار کرتا ہوں تم بولے یسوع آپ نے زخم دیکھا ہوں میں تجھ پیار کرتا ہوں کتنا فرق ہے ہماری محبت میں اور خدا کی محبت میں بہت فرق ہے ہماری محبت میں اور خدا کی محبت میں بہت فرق ہے ہم کہتے ہیں کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی محبت نہیں بلکہ میں تیرے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہوں میں تجھ پہ مرتا ہوں میں نے کہا کیسے تجھے میں بتا ہوں میں تجھ سے پیار کرتا ہوں بولے یسوع آپ نے زخم دیکھا ہوں میں تجھ پہ مرتا ہوں جو سب سے پہ مرتا ہوں میں تجھ لرم اے محیب پیار میرا اے محیب عشق میرا اے عجیب ہوں میں تیرے قریب سانس سے بھی قریب ہوں میں تیرے قریب سانس سے بھی قریب سانس سے بھی قریب سانس سے بھی قریب ہوں میں تھی سêter توم پوری شکریہ 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 تیری تنہائیوں کا ساکر مجھ سے تنہائیوں سجا تو سہی سانس سے بھی قریب آت سہی بولے یسو آپ نے زخن دیکھا میں تجھ پہ مرتا ہوں تیری پاک ہتھیلی پر تصویر میری یسو کیلوں کے دکنے سے کچھ اور بھر آئی تصویر میں روپ تیرا تصویر میں تیرا لہو تصویر میں روپ تیرا تصویر میں تیرا لہو کوڑوں کی لاسوں سے کچھ اور نے کر آئی کیلوں کے دکنے سے کچھ اور بھر آئی تیری پاک ہتھیلی پر ہلیلویا ہلیلویا کدوس 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 رب اللہ فعج ہلیلویا سکار رب رب رہی رب صندرہ مہ صلکتہ رب مہندرہ بہت سے لوگ جو خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں کس طرح سے ہم خدمت میں آ سکیں کس طرح سے ہم خدا کی خدمت کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کے سوچیں تبدیل ہو رہی ہیں آج بہت سے لوگوں کے سخت دل ٹوٹ رہے ہیں آپ کے ذہنوں میں بہت اونچے اونچے پہاڑ رکافتوں کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں لیکن یسو کے نام سے یسو کے پاک لہو کی آگ سے یسو کے پاک کلام کے ہتھوڑے سے آج ہر قسم کے پتھروں کے پہاڑ ہر طرح کے پتھر دل ہر طرح کے پہاڑ یسو کے نام میں ریزہ ریزہ ہوں گے چور چور ہوں گے یسو کے نام میں خدا ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اس حضوری کے لیے اور خدا جو اومنی پریزنٹ خدا ہے اومنی پریزنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ پہ موجود خدا خدا روح ہے اور خدا روح جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے اسی لیے خدا ویس مسیح نے کہا تھا کہ میرا جسمانی طور پہ میرا تمہارے لیے جانا جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ میں جاؤں گا تو پاک روح کو بھیجوں گا پاک روح جب آیا ہے تو پاک روح جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے میں خدا ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج جب ہم خدا کے ایک ایسے عظیم خادم کی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو مجھے ایک بات یاد آگی پھر میں تھوڑی سی اپنی جرنی جو ہے بھائی کے ساتھ اس کے مطلق تھوڑی سی بات کروں گا میں مجھے بات یاد آگی کہ مسہ جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے ابھیشیک جو ہے وہ کبھی نہیں مرتا کیونکہ ابھیشیک جو ہے وہ زندہ خدا کے روح کا ابھیشیک ہے آلیلویہ ابھیشکت جو ہے وہ خدا ون یسو مسیح ہیں ابھیشیک اس کا ہے ابھیشکت کون ہے خدا ون یسو مسیح the anointed one is jesus christ and the anointing belongs to him and the anointing is the power of the lord and that power of the lord is in the holy spirit ہالیلویہ let me say it in hindi urdu میں کہ ابھیشیک جو ہے مسہ جو ہے وہ خدا کی قدرت ہے خدا کی قوت طاقت ہے خدا کی سامرت ہے اور وہ سامرت جو ہے وہ خدا کے پاک پوتر آتما میں ہے اور جو پاک روح ہمیں ملا ہوا ہے ابھیشیک کبھی بھی نہیں مرتا مجھے یاد ہے کہ علیشہ نبی کی جب بات پڑھتے ہیں دوسرا راجہ second king میں تو جب اس نے وفات پائی جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا تو اس کو ایک جگہ پہ ایک قبر میں رکھا اور قبر میں جب رکھا ہے تو سیرین فوجوں کا ایک سپاہی جو تھا اس کی موت ہو گئی اور انہوں نے کہیں اور کوئی جگہ نہیں ملی تو اس کی قبر میں لاکے اس کو رکھ دیا get this point please مسہ کبھی مرتا نہیں ہے مسہ کبھی مرتا نہیں ہے مسہ جو ہے وہ زندہ رہتا ہے جب علیشہ نبی کی قبر میں اس مردے کو رکھا ہے تو اس کی ہڈیوں کے ساتھ جیسے ہی وہ چھپ کی اس مردہ جسم میں جان آگئی آج بھی جب ہم خدا کے اس ابھی شکت داس کے گیتوں کو گاتے ہیں تو مردہ ہڈیوں میں جان آج بھی آتی ہے کیونکہ مسہ زندہ ہے شن تاکوباریہ سالا مہندرہ باسا کھایا جب ان گیتوں میں اس بولوں میں ان کے بولوں میں جو ابھی شیک کے تحت جو ابھی شیک ان کے اندر تھا جو جس روح سے وہ پیدا ہوئے تھے جس روح کی قدرت ان کے اوپر تھی جس روح کے ساتھ وہ اپنے اسمانی باپ کے ساتھ رشتے میں بیٹھ کر جب اس کی حضوری میں بیٹھ کر وہ گیتوں کو جنم ملتا تھا اور وہ ان گیتوں پر ابھی شیک ہوتا تھا اور آج بھی جب ہم ان گیتوں کو گاتے ہیں جب آج بھی ہم اس کلام کو جو ابھی شیک میں بھیگے ہوئے مسہ میں بھیگے ہوئے بول جو ان کے اندر سے نکلے تھے خدا نے اپنے بندے کے وسیلے سے جو گیت لکھوایا تھے آج بھی جب آپ گاتے ہیں I have seen it many people many congregations they are singing and they are getting blessed by all these songs that are written by the anointed man of God that were composed by the anointed man of God and the anointing is still on those songs آج بھی انہیں گیتوں میں مسہ ہے I am feeling the anointing over here اسی طرح سے I believe کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں کیونکہ مسہ جو ہے یہ اس کو کسی قسم کی رگاوٹ نہیں ہے there is no barrier between the anointing there is no barrier between the anointing the anointing I am feeling here you you are feeling the anointing in your places at your homes میں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے ساتھ اپنی تھوڑی سی جرنی جو بھائی کے ساتھ رہی اس کے مطلق بات کرنا چاہتا ہوں 1993 میں 1993 کی بات ہے اور 1992 اکٹوبر میں میں خداوند میں آیا تھا I accepted the Lord in 1992 اکٹوبر اور 1992 اکٹوبر میں جب میں نے خداوند یسو مسیح کو اپنا مقتی داتا قبول کیا نجاد دہندہ قبول کیا تو ہم ایک چرچ میں جاتے تھے وہاں کچھ خدا کے ایسے خادم تھے جن پر خدا کا بہت گہرا مسہ تھا ایک بھائی کرسچن سینڈ تھے جن کا ہماری زندگی میں بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے اور کچھ اور بھائی وہاں پر تھے جن کے وجہ سے ہم خدا میں بڑھنا شروع ہوئے اور جب 93 میں 93 اکٹوبر 92 اکٹوبر میں اور 93 میں میں نے خداوند کے ساتھ دعا کرنی شروع کی جس جگہ پہ ہم جاتے تھے there was a پینتی کارسٹل چرچ and all the people almost every single person was baptized in the fire of the holy spirit جو خدا کے مسہ میں مسہ خدا کے پاکرو کا ابشیک ان کو ہوا تھا وہ غیر زبانوں میں دعا کرتے تھے and I used to love those things مجھے غیر زبان جو تھی بہت اچھی لگتی تھی اور میں نے دعا کرنی شروع کی کہ خداوند مجھے بھی یہ جو توفہ آپ غیر زبان کا یہ مجھے بھی چاہیے تو خداوند کا شکر ہوا خداوند نے مجھے بھرا پاکرو کا ببتسمہ مجھے ہوا اور اس کے بعد گیت جو تو میں اس میں نہیں جاؤں گا لیکن I received a song in the month of 1993 I think probably at the end of February اور March کے beginning میں I received the very first song from the Lord اور وہ گیت آپ سب جانتے ہیں رہا دنیا کی بھی بھے کیوں کھو رہا ملے گا کچھ بھی نپ جو بھرا تو آجا گھر لہ دے آ آ بیتے گھر لہ دے آ یہ گیت مجھے فیبرری کے انڈ میں یا مارچ کے بگننگ میں یہ گیت مجھے خدا نے دیا اور خدا کی پلیننگ نوبری 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 پلیننگ گاڈ اونلی ون اس تارس ٹیکنگ پلیس ان اینی ون س لائف تو اپرل کے مہینے میں ارنس بھائی یوکے میں آئے 1993 کی بات کر رہا میں 1993 کی بات سوری کچھ بیچ میں گڑبر ہوگی تھی بٹ آئی جس کانٹینیو ویر آئی لیفت تو 1993 میں اپرل میں بھائی ارنس جو ہیں وہ یوکے آئے اور ایک چرچ یہاں پر پاکستانی چرچ تھا تو کیونکہ میں آئی یوز سنگ سیکلر تو سب لوگ مجھے گانے کی وجہ سے جانتے تھے اور انہوں نے ہمیں انوائٹ بھی کیا اور مجھے کہنے لگے کہ اگر آپ بھی ایک گیت گاہ دو تو اچھا لگے گا ہم گئے وہاں پہ تو بھائی ارنس سے پہلے میں یہی گیت جو تھا یہی گیت میں نے گیا اور جب میں یہ گیت گا رہا ہوں تو بھائی کی آنکھ جو ہے وہ بلکل ٹک ٹک ہی لگا کے میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکا کون ہے تو خیر انیوی اس کو میں شورٹ کرتا ہوں تو گیت ختم کیا اس کے بعد بھائی نے میٹنگ شروع کی اور میں آگے بیٹھا ہوا تھا اور یہ ایک 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 میٹنگ میں ایسی میٹنگ کبھی بھی زندگی میں کبھی ایسا کام شروع میں کبھی نہیں دکھا تھا اور ایک 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 میٹنگ تو خدا ان کا شکریہ دا کرتی ہیں اور میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں تاکہ وقت جو ہے اس کو دیان میں رکھیں تو میٹنگ جب ختم ہوئی ہے تو میٹنگ کے بعد جب چائے وائی پی رہے ہیں تو ہم دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں اور جب خیر ایسی اور ہم نے ایک دوسرے کے بات چیت ہوئی اور بات چیت کے بعد نمبر انہوں نے مجھے دیا میں نے اپنا نمبر ہوا کہ ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ جو تھا بات چیت کا سلسلہ جو تھا وہ فون پہ جاری ہونے شروع ہو گیا تو ہم ایک دو بار بات کرتے تھے خیر اینی وے وہاں سے میں خدا کے خادم کی جو خدا رن کے کلام کے مطابق جو بات ہے میں اس کی بات کرنے لگاؤں وہ کچھ مہینوں کے بعد پھر یوکی آئے اور جب میں کام کر رہا تھا تو مجھے فون آیا تو فون پہ ایک دم سے آواز آئی باشی مجھے صبح باشی کوئی نہیں کہتا تھا صرف بھائی ارنس کہتے تھے باشی باشی کی کرتا پہ کیا کر رہا تو مخ جی میں کام کر آیا تو میں نے سب کچھ چھوڑا چھوڑ کے تو میں اپنی بی بی کو اماری بڑی بیٹی تھی ہم تینوں وہاں پہنچ گئے اور جب ہم پہنچ ہیں تو بھائی ارنس بیٹھ کے باجے پہ کچھ کر رہے تھے تو ہم بھی بیٹھ کے جا کے تو وہاں پر ایک دوسرا ہارمونیم بھی پڑا تھا تو بھائی نے یہ گیت گانا شروع کیا روح پاک خدا بندہ تو آ جان جسم اور روح میں تو بس جا آ آ آ آ آ جب یہ گیت گا رہے ہیں تو میں نے اس کی جو گیت کی حابنی تھی وہ میں حابنی کرنی شروع کی تو جب حابنی کرنی شروع کی تو ان کی آنکھیں بند تھی تو حابنی جیسے میں نے کی تو اکدم سے آنکھ کھول کے میری طرف دیکھا اور میں نے گیت بند کر دیا پتہ نہیں شاید میں کوئی غلط کر رہا ہوں کہتا نہیں نہیں چلو رکھ چلو رکھ اور میں نے جب اس کو کیا تو جب وہاں سے نکلنے لگے تو مجھے کہنے لگے کہ یار کل تو ہارمونیم لے کے میرے ساتھ کھڑے ہو جانا اور جہاں تیرا دل کرے گانے کو گابی میرے لئے بڑا شوکنگ کام تھا کہ مجھے کچھ پرستش کا کچھ اندازہ نہیں میں خدا سے بہت دور تھا لیکن میں بتا رہا ہوں ان کے دل کی بات میں بتا رہا ہوں کہ ان کے دل کی بات ایک ایک اکریجر انکریج کرنے والے تھے وہ خدا کا خادم انکریج کرتا تھا اور مجھے انہوں نے جو انکریج کیا تو وہاں سے جو اگلے دن میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور پھر جو ہمارا جو وہاں سے جو ہمارا ایک جو رشتہ تھا خدا میں وہ بڑھنا شروع ہوا اور جب رشتہ بڑھنا شروع ہوا ہے تو دو تین سال تو میں نے چرچ میں بلکل پرستش نہیں کرتا تھا کہا I never touched it I was filling up myself میں تیار ہو رہا تھا مجھے چرچ کے لوگوں نے کہا بھی کہ کریں تو میں نے مجھے اندر سے خدا کے پاک رو نے مجھے گائیڈ کیا کہ you are not ready for this yet پرستش کے لیے تو تیار نہیں ہے تو میں نے تین سال چرچ میں پرستش نہیں لیڈ نہیں کی تھی میں نے میں باجاب جاتا تھا کونگو بانگو کچھ بھی پکڑ لینا ساتھ بجانا اور لیکن بھائی کے ساتھ جب یہ آتے تھے تو میں ان کے ساتھ کرتا تھا کام لیکن جب ہم نے انڈیا آنا شروع کیا 1998 میں 1998 میں جب ہم پہلی بار انڈیا آئے ہیں تو مجھے اب مجھے کلام کی اتنی سمجھ نہیں تھی وچن مجھے نہیں آتا تھا کیونکہ میں تو خدا سے بہت دور تھا لیکن خداوند کا شکر ہے کہ میں اب تھوڑا کلام پڑھتا تھا سیکھتا بھی تھا اور ایک اور اب بات جو میں انکریجنگ کی بات کرنے لگا ہوں کہ خدا کے بندے کا انکریج کرنا اور خداوند کے بندوں کے ساتھ رہ کر اور جب ہم کام کرتے ہیں تو خدا ایک چیز کو دیکھتا ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا خدا دیکھتا ہے جب ہم ایک کٹھے کام کرتے تھے تو بھائی کئی بار غصے میں بھی آ جاتے تھے جب کوئی غلطی ہو نہیں تو کئی بار سٹیج پہ بھی ایسے کر دے رہا ہوں تو لیکن جو سبمشن جو ہے جو میں نے ان کے ساتھ رہ کے سیکھی اور ایک دن انہوں نے مجھ سے ہم ہوتل میں تھے اور ایک ہی کمرے میں ہم دونوں تھے اور مجھے کہتے کہ یار تو خدا سے کلام بھی مانگا کر وچن مانگنا شروع کر مجھے تو نہیں آتا مجھے نہیں پتا کیسے کروں لیکن میں نے ایک بات کہی کہ آپ دعا کریں میرے لئے دعا کریں تو مجھے پکا یاد ہے ہم دلی میں تھے اور دلی میں ایک ہوتل میں تھے اور وہاں پر ارنسٹ بھائی نے مجھے ایک آیت بھی دی اپنا افسیوں کے خط میں سے اس کے پہلے چپٹر کی ستارہ اٹھار آیت مجھے کہا کہ اس کو یاد کرنا اور جب دعا کرے تو اس کو کلیم بھی کرنا تو نہیں اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ہاتھ رک کے دعا کی اور ہاتھ رک کے جب دعا کی ہے تو جب ہم گھر آئے ہیں تو خدا کے بندے پر جو خدا کے بندے نے ہاتھ رک کے دعا کی تھی خدا نے اس دعا کا جواب دیا دیڑ دو مہینے کے بعد مجھے خدا نے کلام سے بھرنا شروع کر دیا خدا کے کلام کے مقاشفے جو بھید کی باتیں تھی خدا نے ان کو کھولنا شروع کیا اور اسی طرح سے خدا کے بندے کے ساتھ رہ رہ کے خدا کے بندے کے ساتھ رہنا اور اس کی سبمشن میں کام کرنا سبمشن میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے کہ خدا کے بندے کے ساتھ میں نے جتنا بھی کام کیا اور بھی کچھ بھائیوں نے کام کیا لیکن جو کچھ میں نے جو کیا ہے ایک ارنس بھائی نے ایک بار ایک بات کہی کہ یار ہماری ہمارا دونوں کا کھڑے ہونا سٹیج پر دونوں کا کھڑے ہونا ہی ایک اپنے آپ میں گوہی ہے اس لیے کہ گانے والے جو ہیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں تو بھی گاتا ہے میں بھی گاتا ہوں اور اچھا گاتے دونوں گاتے ہیں لیکن خداون کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ کوڈینیشن کرنا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہی واز ای لیڈر ہی واز ای لیڈر آج بات سن لیں پلیز آپ نے جتنے بھی بہن بھائی ہیں آپ کسی کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ بھی کسی پاسٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں یا کسی ایسے خادم کے ساتھ کام کرتے ہیں تو never ever try to override کبھی اس پر حاوی ہونے کی کوشش مت کریں برکت چاہیے آپ کو برکت چاہیے سبمیشن میں رہیں خدا جو ہے وہ سبمیشن میں سبمیشن میں آپ پر برکت آئے گی مجھے یاد ہے کہ میں نے کبھی بھی صرف پیچھے کھڑے ہو کے جتنی دیر بھی میں خدا کے بندے کے ساتھ کام کیا ہے میرا کام یہ ہوتا تھا کہ جو وہ کہتے ہیں اس کو پیچھے فالو کرنا ہے اتنی بات کرنی ہے اس سے زیادہ نہیں کبھی خدا کا بندہ جب مجھے کچھ کہتے تھے کرنے کے لیے تب میں کرتا تھا otherwise no اگر آج بھی وہ ہوتے تو اسی طرح سے میں نے آج بھی اسی طرح سے کام کرنا تھا اور خداون نے اپنے بندے کو کسرس سے استعمال کیا انڈیا پاکستان میں ساؤتھ ایشین کانگریگیشنز جہاں جہاں بھی ہندی پنجابی اردو بولنے والے ہیں ان کے بیچ میں خداون نے اپنے بندے کو کسرس سے استعمال کیا ایک ریوائیول جو تھا پرستش کا ایک پائنیر تھے وہ پرستش کو تبدیل کرنے والے تھے وہ پرستش کو ایک نیا ڈھنگ دینے والے تھے وہ ایک نیا رنگ دینے والے تھے ابھی وہی بات یاد آگی مجھے اپنے لہو کا رنگ دے ہمیں ارنس بھائی نے پرستش کا ایک نیا رنگ سکھا پرستش کا نیا ایک رنگ جو ہے وہ خدا کے بندے ارنس بھائی نے سکھا ہے اور وہ آج بھی زندہ ہیں جب وہ تو نہیں آئیں گے اب لیکن ہم جا کے ملیں گے ان سے خدا ہم کا شکریہ دا کرتے ہیں ان کی زندگی کے ایک ایک پل کے لیے ایک ایک گھڑی کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے خدا نے یہ موقع بکشا میرے اندر تو کچھ بھی نہیں اس لائک نہیں ہوں میں بڑی گندی زندگی تھی میری لیکن خدا نے اپنے بیٹے کے لہو سے دھوک اصاف کر دیا اور جب میں آج اس دھلی ہوئی زندگی میں آگے بڑھتا ہوں تو میری کوشش اب یہی رہتی ہے کہ جو ینگ بچے جو مجھ سے ملتے ہیں ان کو جو کچھ میں تھوڑا بہت جو مجھے آتا ہے I just want to tell them لیکن برکت جو ہے وہ خدا دینے والا ہے لیکن خدا جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ ہم سبمشن میں ہیں کہ نہیں آخری بات کر کے میں آج کی اس میٹنگ کو ختم کریں گے بات یہ ہے کہ جب ہم سبمشن کی بات کرتے ہیں تو خدا ود یسو مسیح جیسی سبمشن ہم کسی میں نہیں دیکھتے ادھین رہنا ادھین رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے غلامی خدا ود یسو مسیح اپنے باپ کے ادھین ہر وقت اپنے باپ کے ادھین رہے اور جب آپ کسی بھی شخص کے ساتھ کام کر کے ادھینگی بے رہتے ہیں اس کے ادھین رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ غلامی کر رہے ہیں نو 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 اس پہ میں دینی چاہتا ہوں لیکن وہ ہماری وفاداری کو ٹیسٹ کرتا ہے اور وفاداری جو ہے وہ کسی کے ساتھ جوڑ کے ٹیسٹ کرتا ہمیں خدا ویسو مسیح اپنے باپ کے ادھین تھے اور ادھین رہ کے خدا ویسو مسیح کہتے کہ جو میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہ ہی کرتا ہوں اور ہوا گیا پاک رو خدا ویسو مسیح کو بھی اتنے ہی پاک رو کی ضرورتی جتنی آج ہمیں ہیں خدا ویسو مسیح پاک رو کی قدر سے خدا کے پاک رو کی سامردھ سے بھر کے سامردھ سے بھرے بغیر کام نہیں ملے گا پاک رو سے پیدا ہونا خدا ویسو مسیح پاک رو سے پیدا ہوئے تھے پاک رو کی سامردھ کی لباس پوشاک پہنا اس کے بغیر کام نہیں ہوگا سامردھ کی لباس پہنے بغیر میں اور آپ گواہ نہیں بن سکتے خدا ویسو مسیح اپنے باپ کے ادھین رہ کر پاک رو سے پیدا ہو کر باپ کے ادھین رہ کر کام کرتے رہے اور جب بیابان میں سے آئے تو خدا کے پاک پوتر آتما کی سامردھ سے بھر کر آئے تو گندی بدروہیں چیختی چلاتی دورتی تھی بیماریاں چھوڑتی تھی اور خدا ویسو نے اپنی جان کی قربانی اسی پاک رو کی سامردھ سے قدر سے بھر کے اپنی جان تک دے دی اور مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا اور میرے اور آپ کے لیے اس نے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے ہیں جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر بھی جائے تو بھی مرتا نہیں بھائی ارنسٹ آج بھی زندہ ہے جو کوئی پاک روح سے پیدا ہوگا پوتر آتما سے پیدا ہوگا آپ کبھی مریں گے نہیں آپ زندہ رہیں گے لیکن جس کام کے لیے خدا نے آپ کو اس زمین پہ بھیجا ہے وہ کام ضرور کر کے جائیں جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وفاداری کے ساتھ کام کریں ان کے ساتھ وفادار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آسمانی باپ سے وفادار ہیں میں شکر گزار ہوں کہ آج یہ بات چیت جو میں نے آپ سے کی ہے ایک خدا کے عظیم خادم کی زندگی کی چند باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں there are million of things I can share بہت سے دوسرے بہنوں بھائیوں کی زندگی میں وہ جو ان کے ساتھ جو بچپن سے بھی رہے ہیں وہ چند باتیں آپ کو جلد سننے میں ملیں گی کیونکہ آج بہت سے لوگ ان کی زندگی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں آپ کو you will learn so many things ایمین so میں شکر گزار ہوں ایک بار پھر سے خدا کا خدا کی حضوری کا خدا کے پاک روح کی حضوری کا خدا کا پاک روح آج یہاں بھی موجود ہے آپ کے گھروں میں بھی موجود ہے اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر انیل پاترک اور بھائی جیتو رٹھار کا اور ان کے پوری ٹیم کا جنہوں نے آج یہ موقع مجھے دیا کہ میں ایک عظیم خادم کی بات چیت ان کی زندگی کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں I'm nothing میرے اندر کچھ نہیں ہے ہم چھوٹے سے خادم ہیں جو خدا نے مجھے دیا ہے میں ناکام کر رہا ہوں لیکن I believe کہ آپ سب کو آج کی جو بات چیت ہے اس سے آپ عشیشت ہوئے ہیں اور اس عشیش کو جو آج ہمیں پاک روح نے دی ہے اس کو زندہ لہو میں سیل کر دیتے ہیں آئیے دعا کریں خدا پاک روح ہم شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو وقت آپ نے ہمیں دیا یہ زندہ کلام کی بات جو آج ہم نے کی ہے ہمیں خداوند ادھینگی میں رہنا سکھائیں تاکہ ہم سبمشن میں رہ کر اور وفاداری کرنا سکھائیں سبمشن میں رہ کے ہم وفاداری کر سکیں اور وفادار رہ کے ہم اس برکت کو جو آپ ہمیں برکت دینا چاہتے ہیں اس برکت کو حاصل کر کے اس کام کو جو آپ نے کام ہمیں سوپا ہے جو کام آپ نے ہمیں سوپا ہے اس کام کو ہم پورا کر سکیں اور اپنے آسمانی باپ کو خوش کر سکیں ایک ایک بھائی بہن کے لیے ایک ایک بیٹے بیٹی کے لیے جو آج جڑے ہوئے ہیں سب کو آپ کے زندہ لہو میں ڈبو دیتے ہیں خاص طور پر کارنر سٹران چرچ کے ساری ٹیم کو ان کے رہبر کو ان کے جو چلانے والے ہیں سب کو آپ کے پاس پاترے کو جیتو بھائی کو ان کے غہرانے کو خداوندہ آپ کے زندہ لہو میں ڈبو دیتے ہیں ان کو کسر سے استعمال کریں اپنے نام اور جلال کے لیے کسر سے استعمال کریں اور آنے والے دنوں میں خداوندہ یہ گوہیاں لے کر خداوندہ لوگوں کو سنائیں کہ ہمارے زندہ خدا نے ہماری زندگی میں یہ کام کی ہے آج کا سارا جلال ہم اپنے خداوند یسو مسیح کے نام کو دیتے ہیں یسو مسیح ناصری کے نام میں آمین میں شکر بزار ہوں ایک بار پھر سے اور جتنے بھی بہن بھائی آج ہمارے ساتھ کورنر سٹون کے پیج پہ فیس بک پہ جڑے ہوئے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یوٹیوب پیج جو ہے سبحاشگل آفیشل اس پہ اس فرائیڈے کو ایک نیا گیت میں ڈالنے والا ہوں میں ایک لائن میں آپ کے ساتھ ڈالنے والا ہوں تخت تیرا لگ جائے خدا بند یا ہو آئے لو ہی تخت تیرا لگ جائے خدا بند یا ہو آئے لو ہی جلال تیرا اچھا جائے جلال تیرا اچھا جائے جلال تیرا اچھا جائے خدا بند یا ہو آئے لو ہی یہ اس فرائیڈے کو ہم اس کو یوٹیوب پہ ڈالنے ہیں آپ کو فیس بک پہ یہ گیت اس کا پرومو جو چل رہا ہے لیکن میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سنیں اپنے فیس بک پہ اس کا لنک شیئر کریں تاکہ یہ برکت جو ہے لوگوں تک پہنچے اور ہمارا فیس بک پیج جو ہے پاسٹر سبحاشگل جہاں بھی آپ ہیں پاسٹر سبحاشگل کے فیس بک پیج پہ آپ ہر سنڈے ہم جو یوکے ٹائم ہے ساڑھے چار کا ہے اور نائن اکلوک انڈین ٹائم جو ہے رات کے نو بجے انڈیا کا وقت جو ہے ہم آن ہوتے ہیں میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اسی طرح آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہم مل کر خداوند کے اس عظیم کام کو کسرت سے کر سکیں اور اپنے آسمانی باپ کو خوش کر سکیں گوڑ بلیس یو آل اسی طرح سے بڑھتے جائیں اور خداوند کا ہاتھ آپ کے اوپر بڑھا رہے خداوند کے نام کو آپ کی زندگیوں سے جلال ملتا رہے یسو مسی ناصری کے نام ہے آمین آپ کی زندگیوں سے آپ کے اوپر بڑھا رہے آپ کے اوپر اندرہ